ہیئر ٹرانسپلانٹ کروانے کے بعد کچھ گائیڈ لائنز کا پالن کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کا ہیئر ٹرانسپلانٹ تب ہی سکسیسفل ہو سکتا ہے جب آپ ان گائیڈ لائنز کو صحیح طرح سے فالو کریں تو آج ہم جس بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کے بعد سیلین وارٹر کا استعمال کبھی سے یوز کرنا ہے کس طرح سے یوز کرنا ہے چلیے جانتے ہیں نمازکار آداب سلام دوستو ہیئر ٹرانسپلانٹ کے اس سیشن میں اس ویڈیو میں ایک بار پھر سے آپ کا بہت بہت سواغر ہے اگر آپ اس چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ویڈیو کو لائک کرنا اور ہاں نیچے کمنٹ دے کر اپنی رائے ضرور ظاہر کرنا ہے دوستو اس چینل پر ہم ہیئر ٹرانسپلانٹ سے ریلیٹڈ ہر ایک انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ کا ہیئر گراؤنٹ بہتر ہو سکے تو آج ہم جس بارے میں بات کر رہے ہیں اور جیسا کہ کئی لوگوں نے ہم سے پوچھا تھا کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کروانے کے بعد جو سلین وارٹر ہم یوز کرتے ہیں اسے کس طریقے سے یوز کرنا چاہیے اس کا روٹین کیا ہے یعنی کہ اور یہ کس طرح سے کام کرتا ہے دوستو سلین وارٹر جب ہم ہیئر ٹرانسپلانٹ کروانے کے بعد ڈاکٹر ہمیں کچھ میڈیسین پینکلر کی میڈیسین سویلنگ کی میڈیسین اور ایچین کے میڈیسین دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک ایسا بوٹل بھی دیتے ہیں جو کہ سلین وارٹر ہوتا ہے اور اس سے ہم اپنے جو ٹرانسپلانٹڈ اسپیس ہے مطلب جو ہیئر لائن ہے میڈ ہے یا کرون میں وہاں پر ہم اسے سپری کرتے ہیں اسے سپری اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کے جو زخم ہے جو وانڈ ہے وہ جلدی سے جلدی ٹھیک ہو سکے بہتر ہو سکے اس کے ساتھ ساتھ اس کا موائسٹرائز رہنا بھی بہت ضروری یعنی کہ آپ کی سکیلپ کا موائسٹرائز رہنا نم رہنا بہت ضروری ہے ٹھیک اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اگر کسی پودے کو یعنی پلانٹس کو لگاتے ہو تو اس پلانٹ کو صحیح ماترہ میں پانی کا ملنا اور روشنی کا ملنا اوکسیجن کا ملنا ضروری ہوتا ہے ٹھیک اسی طرح سے جب ہمارے ہیئر گرافٹس لگائے جاتے ہیں تو اس گرافٹس کو موائسٹرائز رکھنا اور اپنے سکیلپ کو ڈرائی ہونے سے بچانے کے لیے ہم سلین وارٹر کا استعمال کرتے ہیں ساتھ کی ساتھ آپ کے وانڈ جو ہیں وہ جلدی سے ہیل ہو جائے تو اب ہم آپ کو یہ بہتے ہیں کہ اسے کس طرح سے استعمال کرنا چاہیے تو دوستو ہیئر ٹرانسپلانٹ کروانے کے بعد جب آپ روم پر آتے ہو تو اس کے بعد آپ کو یہ اسپری ہر آدھے گھنٹے کے بعد آپ کو کم سے کم دو دنوں تک کرنا ہے دو دنوں تک ہر آدھے گھنٹے کے بعد اس کو اسپری کرنا ہے اور اسپری کرنے کے لیے آپ یوں اس طرح سے فرانٹ میں اس کو جہاں جہاں پر لگائے گئے ہیں وہاں پر اچھی طرح سے اسپری کریں اسپری کرنے میں کنجوسی نہیں کرنا اور اگر ختم ہو جاتا ہے تو آپ دوسرا بوٹن دے سکتے ہو اس کو ہر آدھے گھنٹے پر دو دنوں تک ریگولر آپ کی سکلپ کو نم رکھنا ہے اس کے بعد دو دنوں کے بعد آپ اسے ایک گھنٹے کے بعد اسپری کر سکتے ہیں آپ کو یہ سلین وارٹر کا اسپری کم سے کم دس دنوں تک کرنا ہوتا ہے جب تک کہ آپ کے جو وانٹس ہیں وہ بلکل ٹھیک نہیں ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سلین وارٹر کا اسپری اپنے ریسپینٹ ایریا پر ہی نہیں بلکہ ڈونر ایریا پر بھی کرنا چاہیے ڈونر ایریا جہاں سے آپ کے بال لیے جہاں سے آپ کے گرافٹس نکالے گئے ہیں کیونکہ جہاں سے گرافٹس نکالے گئے ہیں وہاں بھی وانٹس ہو جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے ڈوٹس وہاں پر ہوتے ہیں جہاں سے مطلب بلٹس کے جو ہے کہ ڈوٹس بن جاتے ہیں تو اس کو ساف کرنے کے لیے کلین کرنے کے لیے اور اس وانٹ کو ہیل کرنے کے لیے بھی ہم سلین وارٹر پر استعمال کرتے ہیں کیسے کرنا ہے یہ اوریڈی میں نے ویڈیو کو بتایا ہے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو سپری کرنا ہے وہاں پر کورٹن سے لے کر اس کو ساف کرنا ہے اس کے پاس ایک کریم دی جاتی ہے جسے کہتے ہیں فریسیڈک ایسیڈ کریم اس کے بارے میں میں نے ویڈیو بنایا ہے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں تو وہاں پر آپ کو اس کو لگانا ہوتا ہے تو اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے اس کو اتنا ایسا نہیں سمجھنا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے ہیر ٹرانسپلانٹ کروانے کے بعد ہر آدھے گھنٹے کے بعد دو دنوں تک آپ کو اس کو ریگولر کنٹینیو سپری کرتے رہنا دو دنوں کے بعد آپ اسے ایک گھنٹے کے بعد کریں اور کم سے کم دس دنوں تک اسے چاری رکھیں جب تک کہ آپ کا وونٹ پوری طرح سے ہیل نہیں ہو اس کے علاوہ کوئی سوال ہو کمنٹ باکس میں ڈالنا میں اس کا کو جواب دوں گا ملتے ہیں اس کے ساتھ دوسرے ویڈیو پر تک لیں موائی ٹھیک